یا کنامتو و یا کناستائیں میرے پاکستانیوں ہمیں رات کو دیر کر کے علی بلال جس کو پیار سے زلے شاہ کہتے تھے زلے شاہ اس کی اب ایک پوسٹ بارٹم رپورٹ پہ لی ہے میں یہ شروع کرنا چاہتا ہوں آپ سے آپ سب کے سابنے یہ جو میں آپ سے بات چیت کر رہا ہوں کہ جو پوسٹ بارٹم رپورٹ کے اندر جو چیزیں آئی ہیں ڈاکٹر صاحبہ کا یہ شعبہ ہے تو یہ پوسٹ بارٹم رپورٹ سے پہلے تو آپ کو یہ بتائیں کہ ایک کارکن سپیشل چائلڈ جو کہ کسی میرے خیال میں اس نے زندگی میں کسی کو نقصان نہیں پچھایا اس کی ویڈیوز چل رہی ہیں سوشل بیڈیا کے اوپر اس سے جو کیا گیا پہلے میں یہ چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحبہ آپ کو پوسٹ بارٹم رپورٹ سے بتائیں کہ اسے ہوا کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں آپ کو زلی شاہ کے بارے میں توڑا سا بتاتی چلی جاؤں میرے ہلکے کا یہ بچہ تھا اور دس سال سے جس وقت سے میں ہلکے میں گئی ہوں وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ خان صاحب کی دصویریں لے کے جھنڈے لے کے ہاں وقت تو بالکل خان صاحب کا شہدائی تھا اور جب سے یہاں پچھلے دیلڑ ماہ سے یہ بہار بیٹھا ہوتا میری اس سے روزانہ ملاقات ہوتی ایک سادہ لو انسان کبھی کسی کو کوئی نقصان نہیں دیا کبھی کسی کو کوئی تکلیف نہیں دی ہمیشہ پیار سے وہ بات کرتا تھا سب کے ساتھ وہ ملتا جلتا تھا اس بچے کی اوپر اتنا ظلم اور تشدد ہوا جب میں نے یہ پوسٹ مارٹم رپورٹ پڑھی تو میرا دل دہل کیا کہ یہ جن لوگوں نے یہ ظلم کیا کیا ان کے گھر بال بچہ نہیں اولاد نہیں ہیں جنہوں نے اس بچے کی اوپر اتنا ظلم کیا یہ پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے میرے پاس جو ڈیٹیل اس میں اس کو چھبیس انجریز تھی یعنی ایک انسان کو چھبیس انجریز چھبیس تشدد کے نشانات تھے اس کے جسم کی اوپر سب سے اہم جو تھا وہ تھا کہ اس کے سر کی اوپر باقاعدہ کسی بلنٹ انسٹرومن یعنی کسی ڈنڈے سے اس کو زور سے اس کے سر پہ مار کے اس کا یہ جو ٹیمپرل بون سائٹ کی بون ہوتی ہے اس کا فریکچر ہو کے اور اس کا انٹرا کرینیل ہیمریج یعنی دماغ کے اندر اس کے خون بہنا شروع ہو گیا تھا اس کے ساتھ اس کے جو جسم کے اوپر انہوں نے تشدد کیا خاص طور پر پیٹ کے ایریا میں تو اس کی وجہ سے اس کی تلی اور اس کا جو جگر تھا وہ بھی پھٹ گیا اور اس کی وجہ سے انٹرنل ہیمریج شروع ہو گئی اور جو چوتھی سب سے آخری جو چھبیسویں انجری ہے وہ سب سے زیادہ تکلیف ہے وہ بچارہ پہلے ہی تم نے اس کو مار ڈالا اس کے بعد اس کے سر پہ انجری کر کے اس کے جسم کی اوپر اس کی تلی بھی پھار دی اس کی وہ کیا کہتے ہیں بلنٹ انجری کی وجہ سے اس کا لیول بھی رپچر ہو گیا اس کے پرائیویٹ پارٹس ان کی اوپر بھی تم نے تشدد کر کے ٹیسٹیکولر ڈیمیج کیا مطلب اس سے زیادہ تم کسی انسان پر کیا تشدد کر سکتے ہیں میں تو یہ دیکھ کے رپورٹ میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ یہ ہم جیسے ڈاکٹرز جو ہر وقت مجیدوں سے ہمارا بھی دل دہل گیا کہ یہ ایک انسان کی اوپر اور وہ بھی ایک ایسا سادہ لاؤ انسان اس کی اوپر اتنا زیادہ تشدد کیا مین کاؤز جو اس کی ڈیت کی تھی وہ یہ تھا کہ اس کے برین کے اندر جو اس کے دماغ کے اندر جو ہیمریج ہو گیا یعنی خون نکلا شروع ہو گیا اور جو تلی اور اس کے جگر سے جو خون نکلا اس کی وجہ سے وہ بچارہ بچہ جو ہے اللہ کو پیارا ہو گیا جی شکریہ ڈاکٹرز صاحبہ میں نے یہ چاہتا کہ آپ پہلے یہ سمجھ لیں پھر سے میں یہ بتانا چاہتا وہ سپیشل چائنڈ تھا وہ ایک کیوں اس سے سارے پیار کرتے تھے اس کی طرح آپ ویڈیوز دیکھ لیں سارے سوشل میڈیا پہ اس کی ویڈیوز چل رہی ہیں اس طرح کے انسان سے یہ تشدد کرنا میں سوچتا رہا ہوں کہ اللہ ہم کدھر پہنچ گئے ہیں یا ہم کدھر کدھر تک گر چکے ہیں کیا ایک قوم اس طرح کی چیز کی اجازت دے اور کیا اللہ کی برکت آ سکتی ہے اس قوم پہ جب اس طرح کا ظلم ہوتا ہے قوم پہ اور وہ قوم ظلم کو سہ جاتی ہے اور اپنے آپ کو بچاتی ہے کہ اچھا میرے پر یہ ظلم نہ ہو جائے جس طرح جانور نہیں ہوتے کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ شیر نے آکے ایک جانور کو پکڑ لیا باقی سارے جان بچا کے بھاگ جاتے ہیں ہم بھی وہ فیصلہ کر لیں کہ یہ جانوروں کا معاشرہ ہے یا انسانوں کا معاشرہ ہے انسان کا معاشرہ انصاف انصاف عمر بالمعروف پہ کھڑا ہوتا ہے وہ ظلم کا مقابلہ کرتا ہے جس کو جہاد کہتے ہیں کیونکہ جب وہ ظلم کا مقابلہ نہیں کرتا تو حضرت علی کا قول ہے کہ کفر کا نظام چل جائے گا ظلم کا نظام نہیں چل سکتا یہ ہمارے نظام کے اوپر یہ جو ڈاکٹر صاحبہ نے ابھی پڑھ کے سنایا ہے میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ یہ سب آپ سمجھ لیں اگر ایک قوم اس کے اوپر اپنی آواز بلاننے کرے گی اور جو کمزور ترین جہاد ہے کہ زبان سے اس کے خلاف نہیں بولے گی تو یہ قوم کو جینے کا حق نہیں دیتا اللہ وہ قرآن میں کہتا ہے کہ میری زمین پہ نکل کے دیکھو کتنی قومیں میں نے تباہ کی جو میرے حکم پہ نہیں چلی ہم تباہی کا راستہ ہے یہ ہمارا یہ جو پاکستان سے ہو رہا ہے میں نے ہوتا ہوگا دہشتگردوں سے شاید ملک غداروں سے اس طرح کی چیزیں ہوتی ہو میں نے اپنی زندگی میں کبھی اس طرح کے واقعہ نہیں دیکھے کہ پہلے ایک کارکون ہے پھر وہ سپیشل چائلڈ ہے اور پھر وہ کسی قسم کا زندگی میں اس نے کسی سے رائی تک نہیں کی اس سے یہ تشدد کیا جائے اور تشدد کیا کیا سر بھی اس کا انہوں نے کہا کہ اندر سے خون نکلن شروع ہو گیا اس کا جو جگر ہے اور جو اس کی جو پتہ ہے اس کو انہوں نے اس طرح مارا بے دردی سے وہ اندر سے خون نکلن شروع ہو گیا لیکن اس کے پرائیویٹ پارٹس یعنی اس کے اوپر تشدد کیا ہوا میں ایک اور قرآن کی آیت ہے اللہ کہتا ہے کہ انسان کو کہ میں نے تمہیں اشرف المخلوقات بنایا سب سے عظیم مخلوق جو انسان کا درجہ فرشتوں سے اوپر چلا جاتا ہے اگر انسان اللہ کے حکم پہ چلے فرشتوں سے اوپر چلا جاتا ہے لیکن وہی قرآن میں لکھا ہے جب وہ گرتا ہے وہ جانوروں سے بھی نیچے چلا جاتا ہے جانور بھی یہ نہ کریں اور یہ جو ہمارے اوپر جب سے میں یہ دیکھا ہے ایک آدمی جب سے آیا ہے اس کو ایک پوزیشن پہ لگایا ہے میں نام نہیں لیتا کیونکہ پھر سینسر ہو جائے گا اس کو بھی پتا ہے قوم کو بھی پتا ہے وہ کون ہے جو اس نے ظلم کرنا شروع کیا سیاسی کارکونوں پہ ایکسپرٹیز تھی اس کی کاؤنٹر ٹیررزم دہشتگردوں سے کچھ کرتا تھا لیکن میں سوچتا ہوں کہ وہ دہشتگردوں سے بھی یہ جو کرتا ہوگا یا جن کے اوپر شک ہوگا کرتا ہوگا تو وہ کتنی نفرت پہلی ہوگی ان علاقوں کے اندر تو یہ جب سے وہ آیا ہے پہلے ہم نے شباز گل کا پہلے ہم مانے ہی نہ کہ شباز گل سے یہ ہوا ہے وہ شباز گل ابھی تک ٹھیک نہیں ہوا جو انہوں نے اس کو پر تشدد کیا ہے ایک یونیورسٹی پروفیسر پاکستان آتا ہے چھوڑ کے ملک کے لیے خواب دیکھ کے آتا ہے اس کو جو انہوں نے ننگا کر کے اور جو اس کو پر تشدد کیا وہ ابھی تک ٹھیک نہیں ہے کون سا وہ دہشتگر تھا پھر آزم سواتی سے جو کیا انہوں نے یعنی ہم اگر قوم یہ چیزیں بھول جائیں گی ایک دن آپ کا بھی وقت آ جائے گا ایک آدم ایک سینیٹر پچتر سال کا آدم اس کو صرف ایک ٹویٹ کرنے پہ اوپر کے باجوہ صاحب شکریہ این ارو ٹو کا کون سے دنیا کے ملک کے اندر یہ جرم ہے کہ شکریہ باجوہ صاحب این ارو ٹو کا لیکن وہ کوئی سوپر کینگ کوئی فیرون کہ کسی کی جرت پڑ گئی رات کو اس کو مارا پوتیوں کے سامنے اس کو تین بجے آکے گھر میں تشدد کیا پھر اس کو اٹھا کے لے کے گئے اور نامعلوم افراد کے حوالے کیا جنہوں نے ننگا کر کے اس کو پر تشدد کیا اور جب اس کو مار رہے تھے تو سنا رہے تھے اس کی چیخوں کی آوازیں اور اس میں بتا رہے تھے اس کو کہ بتاؤ یہ عمران خان سے کیا جائے گا یہ ان لوگوں سے پالا پڑا ہوا اس قوم کو اس کے بعد عرشت شریف سے وہ سب کو پتا ہے کیا ہوا کیا عرشت شریف کا قصور تھا ساری قوم جانتی ہے کہ وہ رائے حق کا آدمی تھا کوئی اس کا ضمیر کی قیمت نہیں تھی کوئی اس کو خرید دی سکتا تھا ڈرانی سکتا تھا اس جیسے جنرلس سے اسحافی سے انہوں نے کیا اور پھر سوشل میڈیا کے بچوں سے میں نے آپ کو بتایا ماں باپ کا مجھے آیا کہ ہمارا بیٹا ابھی تک ٹھیک نہیں ہوا کوئی ٹوئیٹ کرنے پر اس کو اٹھا کے لے گئے دو دن اس کو رکھ کے یہی ننگا کر کر کے مارا وہ کہتے ابھی تک وہ ذہنی طور پر ٹھیک نہیں ہوا کتنے سوشل میڈیا کے بچوں نے مجھے یہ بتایا کہ انہوں نے ٹوئیٹ کو پر اٹھا کے لے گئے ان کو دہشت کہ کیسے کسی طرح ہم ان کو بھیڑ بکریوں طرح بنا دیں خوف اتنا پھلا دیں کہ ان کو غلام بنا دیں اور پھر صحافیوں کے اوپر ان کو زلیل کرنا ان کو یعنی عمران ریاض کو پکڑ کے اس کو جیل میں چار چھوٹے سے کمرے میں بند کر دیا گندے سے کمرے میں اس کو سمی ابراہیم جیسے صحافی کو اس کو جا کے زلیل کرنے کی ایاز امیر دانشور اس سے جو کیا ہے جمیل فاروقی کو اٹھا کے وہ بتا رہا ہے ننگا کر کے اس کو ننگا کرنے کا شوق ہے سائیکوپیت ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں نومل آدمی اس طرح نہیں کرتے یہ کوئی کوئی پرابلم ہے کوئی ذہن کے اندر ذہنی مریض ہے جو اس طرح کا تشدد کر سکتا اور یہ جو ہوا ہے اب یہ ذرا کہانی سنیں تھا کیا الیکشن اناؤنس تیس اپریل کو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ جب الیکشن اناؤنس ہو گیا تو ایک پارٹی نے اپنی لانچ کرنی تھی کیمپین آگی دن تھوڑے سے روٹ اپروو ہوتا ہے ڈاکٹر سائیبوں کو پتہ ہے ان کسے تیع ہوتا ہے اچھا اس روٹ پہ جانا ہے ان کو کہتے ہیں جی تھوڑا سا آپ کو دہشتگردی کا خطر ہے آپ کو دھیان رکھنا پڑے گا تو دھیان رکھیں ہما دہ در سے روٹ اپروو ہوتی ہے کہ یہ روٹ ہے آپ کو فکر نہ کریں اس روٹ پہ آپ نکل جائیں سب تجھ تیع ہو گیا لوگوں کو بلا لیا ریلیز آ رہی ہیں جناب ہم نے اپنی لانچ کرنی ہے کیمپین ایک دم صبح نہ پتہ نہ کچھ ہوا ایک دم پولیس پہنچ گئی ناکے لگ گئے پھر یہ نہیں انہوں نے کیا ڈاکٹر سائیب یہ گواہ ہیں یہ تو اپنے طرف سے آ رہے تھے ایک ریلی لے کے آگے ناکا نہ انہوں نے انہوں چپ کر کے کھڑے ہیں وہاں ان کو پر وارٹر کینن شروع ہو گئی پھر آگے گاڑیاں توڑنی شروع ہو گئے ان کو پر چارج کر دیا لوگوں کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا ساری ویڈیوز ہیں گاڑیاں توڑ رہے ہیں آ کے اور پورا پلان بنا ہوا تھا کہ اس دن انہوں نے اور لاشیں گرانی تھی ہماری یہ آرڈر کر رہے ہیں ان کے لوگ کہ مارو ان کو ان کو یہ کرو لاشیں گراؤ کوئی فکر نہیں پڑتا کیونکہ پلان کچھ اور تھا پلان یہ تھا کہ الیکشن سے نکلنا اور دوسرا عمران خان کے اوپر یہ ڈالائیں ہیں اور یہ ڈال دیا بچارے زلے شاہ کا کیس تین سو دو میرے اوپر قتل کا کیس ڈال دیا کہ میں نے اس کو قتل کیا یعنی اگر ان بے افکوف میں اکل ہو ایک تو اکل کی بڑی کمی ہے اس وقت پتہ نہیں کون ان کو ایڈوائز کر رہا ہے آپ مارتے ہیں ساری قوم دیکھ رہے ہیں اور پھر میں اپنے اس اور قتل کسے کروں میں زلے شاہ کو یعنی جس طرح میں نے بڑے زندگی میں قتل کی ہیں اور جس طرح چھبیس سال میں ہم نے بڑے کئی لوگوں کو قتل کروایا ساری ہماری پور امن رہی ہیں اور ڈاکٹر صاحب گواہ ہیں ان کی گاڑی پھر توڑی گئی وہاں بیٹھے ہوئے ان کو پر اٹیک کر دیا تو ان کا پلان تھا ایک لوگوں کو مارنا الیکشن سے نکلنا تصادم کرنا اور دوسرا اس دن پورا پلان بناو تو اٹھا کے مجھے بلوچستان لے کے جانا تھا یہ پلان تھا اب میں اپنی قوم کے سامنے دو تین چیزیں رکھنا چاہتا دیکھیں اس وقت بدترین قسم کا مارشل لاو سے بھی بری سختی آئی ہوئی ہے ہمارے اوپر تو آئی ہوئی ہے وہ دوسرے جو مرضی کرتے پھر ہیں پولیس اسکورٹ ان کے ٹیکس پیئر کے پیسے پہ وہ اپنی کیمپین کر رہی ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے بلکہ پوری مدد کی جا رہی ہے وہ اور بات ہے کہ لوگ نہیں آ رہے لیکن ان کی پوری مدد اور یہاں الیکشن شیڈیول کے بعد بھی کیمپین کے اوپر پابندیاں ہمارے لوگوں کے اوپر کیسز کتنے لوگ ابھی جیل میں ہیں کتنے لوگوں کے میرے اوپر اسی تقریباً کیس ہو گئے ہیں کوشش ہے کہ کسی طرح ہم کیمپین سے نکل جائیں اور ساری کوشش یہ ہے کہ اتنا خوف پھلا دیا جائے کہ کسی طرح ان چوروں کو پھر سے جتاج دیا جائے میرا سوال اب یہ ہے شوائب شیخ کو پکڑ لیا کل اس کا کیا قصور تھا بول کا کیا قصور ہے قصور یہ ہے کہ وہ ہمیں کوریز دیتا ہے قصور یہ ہے کہ وہ جو کنٹرول چینلز ان کے ہاتھ میں ہیں جن کو پیسہ بھی چل رہے ہیں اور جن کو کنٹرول کیا ہوا ہے ان میں سے بلیک آؤٹ ہو گیا تو جو ایک دو چینلز ہمیں دکھاتی ہیں تین چار چینلز ان کو تو کسی طرح بند کیا جائے اس کا قصور یہ تھا اور میں اس کو آج خراج تحسین پیش کرتا ہوں اس نے مجھے بتایا کتنے کیسز اس کے اوپر کر رہے ہیں کتنا پریشر ڈال رہے ہیں کہ کسی طرح عمران خان کی کوریز ختم کرو اور اس کو کل پکڑ کے جیل میں ڈال دیا ای آر وائی کو کل بند کر دیا بند کس چیز کے اوپر کر رہا ابھی تک یہ بھی نہیں ہمیں پتا بند کس پہ کیا ہے بس عمران خان کی کوریز نہیں دے دی پیمرہ کا کل ان کو عدالت نے کہا کہ پیمرہ کو کہ میرے اوپر سے بین اٹھاؤ کل ٹیلی فون کر کر کے لائف تقریر انہوں نے کر رہے نہیں دی اور یہ الیکشن کا چند مہینے ہفتے رہ گئے ہیں الیکشن کے مہینے میں ان کو ٹیلی فون کر کر کے میری تقریر نہیں کر لے دی اب یہ کون اتنا طاقتوار ہے کہ ہائی کورٹ کے فیصلے کے باوجود وہ حکم کرتا ہے کہ جناب عمران خان کو نہیں دکھا نا اور وہ نہیں دکھاتے کون اتنا طاقتوار پھر ایک اور ڈراما ہو رہا ہے زلے شاہ کے باپ کو پہنچ کہیں سارے یہ پولیس پہنچ کہیں اس کے گھر پتہ نہیں اسے کیا ہو رہا ہے زور یہ لگایا جا رہا ہے کہ کسی طرح کیس پیچھے ہٹے جب سب کو زلے شاہ کے والد نے بتایا کہ کل کیا ہوا ہے آئی وٹنسز ہے انہوں نے دیکھا اس کو اس پولیس وین کے اندر جو پریزن وین تھی وہ دیکھا سب نے آئی وٹنسز کی سٹیٹمنٹ ہے کہ ہوا کیا گواہ بیٹھے ہیں اس کے باوجود کوشش کی جا رہی ہے کہ جی ایکسلنٹ ہو گیا یا کوئی اور وجہ بتا دے اس کے مرنے کی اوپر سے تین سو دو کا مطلب کہ میرے اوپر ڈال دیا کیس یہ کون کر رہا ہے یہ کور اپ کون کر رہا ہے کس کے پاس اتنی طاقت ہے کہ یہ کور اپ کرنے کوشش کر رہا ہے ہم جب پولیس والوں سے اندر سے پیغام آ رہے جی ہم نے نہیں کیا یہ کوئی نامعلوم افراد لے گئے تھے کور اپ میرا کس نے کیا ارشد شریف کا کور اپ کون کر رہا ہے میری جی ایٹی کو سیبٹاج کون کر رہا ہے کون اتنا طاقت پار رہا ہے کہ پولیس کو حکم دیتا ہے کہ آپ نے گوائی نہیں دے رہی میری جی ایٹی میں اور پھر جی ایٹی کا ریکارڈ سارا غیب اور پھر جی ایٹی کو ایک کیل ٹیکر گورن ختم کروا دیتی ہے اور پھر ارشد شریف کا کور اپ کون کر رہا ہے کون اس کی جی ایٹی آگے نہیں بڑھنے دیے جا رہا ہے اور یہی لوگ اب اس کا کور اپ کریں گے کیونکہ اس میں سے چیزیں اور نکل لی ہیں پولیس نے کہنا ہم نے نہیں کیا ہم نے اس کو پوری طرح کیس لڑیں گے یہ موسن نکوی جو پلانٹ کیا ہوا جو کس نے پلانٹ کیا اس پنجاب کے اوپر چیف منسٹر اس کے اوپر ہم کیسز کریں گے آئی جی کے اوپر کریں گے وہ جو سی سی پیو بنایا ہوا اس پہ کریں گے عدالت نے سپریم کورٹ نے کہا کہ جو پرانا سی سی پیو ہے اس کو واپس رین سٹیٹ کرو اس کو ابھی تک رین سٹیٹ نہیں کیا عدالتوں کی فیصلی نہیں چل رہا ہے عدالت کچھ کہتی ہے یا اس کو پر عمل نہیں کیا جاتا کون ہے اتنا طاقتوار کہ اس کے پیچھے یہ کھڑے ہو کے سارے ملک کے قانون توڑنے کے لیے تیار ہیں وہ گورنر کیوں نہیں کیوں نہیں گورنر ڈیٹ دے رہا الیکشن کی واضح ہے سپریم کورٹ نے کہا نوے دن میں ہونا ہے وہ کیوں نہیں دے رہا کون اس کے پیچھے کھڑا ہے جو وہ ڈیٹ نہیں دیتا سوال میرے سارے آخر میں پاکستانیوں کے لیے دیکھیں ہم نے باحثیت قوم فیصلہ کرنا ہے کیا ہم نے اس جنگل میں رہنا ہے جس کا کوئی عبوستقبل نہیں ہے اور اپنی تباہی کا راستے کی طرف جا رہا ہے ملک تو ڈوب رہا ہے معاشر تو تباہ ہو گئی ہے سارے چور اوپر بیٹھ کے ہیں اپنے گیاروں سا عرب روپے کے کیسز ختم کر دی ہیں پیسہ ان کا باہر پڑا ہے سو روپے سے زیادہ ان کے ہوتے ہوئے ڈالر مہنگا ہو گیا روپیا گر گیا یہاں قوم غریب ہوتی جا رہی ہے ان کے پیسہ باہر پڑا ہے ان کو فائدہ ہی فائدہ ہے دولت میں اضافہ ہو رہا ہے پاکستان کے مقابلے میں تو ہم نے اب باعثیت ایک قوم فیصلہ کرنا ہے ہمارے پاس دو راستے ایک غلامی کا راستہ اور تباہی کا راستہ اور ایک اپنی حقیقی ازادی کا راستہ میں اپنی ساری قوم کو آج کہہ رہا ہوں دیکھیں جو زل شاہ سے ہوا ہے اگر آپ سب کے دل میں وہ تکلیف نہیں ہے جو آج ہم سب کو ہو رہی ہے یہ ڈاکٹر صاحبہ بتائے گی نہیں وہاں عورتیں رو رہی ہیں ہماری جو ہر روز اس کو دیکھتی تھی اس نے چار مہنے ہمارے ساتھ وہ ادھر دھرنے پہ گزارے آج سے آٹھ ناؤ سال پہلے جب دوزار چودہ میں ہم نے دھرنہ کیا چار مہنے یہ وہاں بیٹھا رہا ہے یہ وہ ایسا انسان تھا اسے سب پیار کرتے تھے اور اس کی آپ ویڈیوز دیکھ لیں کہ آپ کو پتا چلے گا کہ کیسا ایک ایک بھلا مانس انسان ایک جس کو کوئی دنیا کی کوئی چیز ہی نہیں تھی ایک عشق میں کام کرنے والا آدمی اگر اس سے یہ کر سکتے ہیں اس کو تشدد کر کے مار سکتے ہیں اور یہ قوم چپ کر کے تماشاں دیکھ سکتی ہے میں پھر سے آپ کو کہتا ہوں ہمارا کوئی فیوچر نہیں ہے میں نے برطانیہ کے اندر اپنا ٹائم گزارا کرکٹ کھیلتا تھا پندرہ بیس سال ادھر اس طرح کی چیز ہو ساری قوم سرکوں پہ ہوتی ہے کوئی زندہ قوم ہے وہ قوم عبر بر معروف پہ چلتی ہے اس کو جہاد کا مطلب پتا ہے کہ جہاد ہوتا ہے ظلم کا اور نائنصافی کے سامنے قوم کھڑی ہو وہ زندہ قوم میں ہوتی ہے میں ساری آپ کی اپنی قوم کو کہتا ہوں یہ جو لوگ ہماری بدقسمتی ہے کہ یہ جو زرداری اور نواز شریف اور شباز شریف جو تیس سال سے جرم پیشہ لوگ اس ملک کو لوٹ رہے ہیں اور ہر قسم کا جرم کرتے ہیں یہ بیٹھے ہیں اور جو دو تی نامعلوم افراد جو اس کو جکڑ کے بیٹھے ہیں وہ جن کا میں نام نہیں لیتا کیونکہ پھر کٹ جائے گا انہوں نے یہ ملک کو ادھر لے کے جا رہے ہیں سارے پاکستانیوں جن کا جینا مرنا ادھر ہے ہماری طرح کے لوگوں کا ساروں کو یہ آج سمجھ آنا چاہیے کہ یہ ہم سب کی بربادی ہیں ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ جنہوں کے پیسے باہر پڑے ہیں جن کے دولرز باہر پڑے ہوئے ہیں ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا جس طرف یہ قوم جا رہی ہے اس لیے ساری قوم کا میرے آخر میں پیغام ہے کہ یہ وقت ہے ہم سب کھڑے ہوں اس کے خلاف میں جو انہوں نے کیا پرسو یعنی جو ظلم کی انتہا کی ساری قوم کے اوپر رہے ہیں ہمارا جرم کیا تھا آپ اگر کوئی جرم بھی نہ کریں آئین اور قانون کے بیچ میں چلیں اور پھر آپ کے اوپر ڈنڈے برسائیں لوگوں کو ماریں گاڑیاں توڑیں اور قتل کر دیں ایک وہ انسان یعنی جو یعنی جس کو شاید اتنا تکلیف نہ ہوتی اوروں کی جتنی اس کی ذلشہ کی تکلیف ہے میں ساری قوم کو آج کہتا ہوں کہ آپ سب تیاری کریں ہم نے اس حقیقی ازادی کی جہاد میں ہمیں سب کو تیار ہونا چاہئے کہ ہماری جان بھی چلی جائے لیکن ہم نے اب پیچھے نہیں ہٹنا پاکستان زندہ پاکستان